مرتون جے کے پاس چلتے ہیں آج ایکشن کوموریٹی سپیس میں اچھا خاصہ ہے سپیشلی کروڈ پر مرتون جے کیا سنکت ہے؟ بلکل مہر اور کچھے تل میں اچھی تیزی آئی ہے اور باون ڈالر پرتی بیرل کا لیول توڑ چکا ہے وٹی آئی کروڈ اور اس کے علاوہ برینڈ کا بہاو چھپن ڈالر پرتی بیرل کے قریب پہنچ چکا ہے اور صرف کروڈ میں ہی نہیں بلکہ گولڈ کے دام بھی کافی زیادہ بڑے ہیں اور انتراشتیے بازار میں گولڈ کا بہاو پانچ مہینے کی اونچائی پر پہنچ چکا ہے زوردار تیزی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یو ایس نے سیریا کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا ہے اور جب بھی انتراشتیے اس طرح پر تناؤ کے حالات بنتے ہیں تو گولڈ میں خاص کر کے ایک بڑی تیزی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اور کچھے تل میں بھی تیزی اس لیے آئی ہے کیونکہ سپلائی گھٹنے کی اشنگ کا بڑھ جاتی ہے اور ان خبروں کا ایک بڑا ایمپیکٹ مارکیٹ کے اوپر ساپ طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو گولڈ کا بہاو کل 1270 ڈالر کے قریب پہنچ چکا تھا فیلہار 1272 ڈالر پرتیانز کے آس پاس ہے اور چاندی کا بہاو 18 ڈالر پرتیانز کے قریب ہے قریب ایک پرسنٹ کی مضبوطی ہے کالیکس پر گولڈ اور سلور میں اس کے علاوہ کروڈ میں برنٹ کی بات کریں تو اچھی تیزی یہاں پر برنٹ میں بھی ہے وٹی آئی میں بھی ہے ہمارے ساتھ راجیب کپور ہے ٹرسٹ لائن کے کمورٹی ہیڈ اور ساتھی ہمارے ساتھ مادوی مہتا ہے کوٹر کمورٹی کی سینئر انالیسٹ آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے کائرکرم میں مادوی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ایک انتراشتی ہے اس طرح پر بڑی خبر آئی ہے بڑا ڈبلیپنٹ ہوا ہے یو ایس نے سیریہ کے اوپر بڑا حاملہ کیا ہے مسائل دا گئے ہیں کیا امپیکٹ آپ گولڈ کے اوپر دیکھ رہی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے ایک رینج میں چل رہا تھا آج وہ رینج بریک کر کے آس پاس آگیا ہے میجر ٹرگر جو دیکھا گیا ہے وہ یو ایس کا آٹیک ہے سیریہ پر سنسے ایونٹ ابھی ماننگ میں ہوا ہے مجھے لگتا ہے دن پورے دن میں اس کا ایفیکٹ تھوڑا بات مارکٹ میں دکھے گا اس کی وجہ سے تھوڑا پرائس پر سپورٹ رہ سکتا ہے حالکہ آج کا میجر ایونٹ یو ایس نون فارم پیروڈ دیٹا تھا مجھے لگتا ہے بکوز سیریہ کا جو نیوز ہے وہ بات سردن گی آیا ہے تھوڑا بات مارکٹ میں ایمپیکٹ رہ سکتا ہے اس لیے گولڈ میں بائنگ کی سالہ دوں گی جو جون کونٹریکٹ ہے وہ آرونٹ ٹوینی ایٹھ نائن ہنڈرڈ کے اس پاس بائی کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے اپ سائیڈ جو انٹرنیشنل ٹویل سیونٹی لیولز ہے یا دومیسٹک مارکٹ میں آرونٹ ٹوینی نائن من ففٹی کا اس پاس ہوگا وہ ٹارگٹ لے کے چل سکتے ہیں اور سٹاپ لوس آرونٹ ٹوینی ایٹھ سینن ففٹی کا منٹین کر سکتے ہیں اوکے راجیب کپور آپ کا کمنٹ کیا ہوگا پانچ مہنے کی انچائی پر ہے انتراشتیے بازار میں گوڑ کا بھاؤ ایک اچھی تیزی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ایک بڑا ایمپیکٹ آج گھریلو بازار پر بھی گوڑ پر ہونے والا ہے گوڑ ماننگ مرتنجے دیکھئے مجھے گھریلو بازار پر اتنا بڑا ایمپیکٹ نہیں دیکھ رہا کیونکہ ڈالر میں ہم آلڈی کافی ایک ڈاؤن سیٹ دیکھ رہے ہیں روپی بہت سٹرانگ ہو رہا ہے روپی اپنے دو ڈھائی تین چال کے اچھتم سر پر ہے روپی کی تیزی کے کارن مجھے بڑا ایمپیکٹ نہیں دیکھتا ہے اور ساتھ ساتھ دیکھیں جیو پولٹیکل ٹینشن جب بھی ہوں گی گوڑ کو اس کا فائدہ ملتا ہے انسا کبھی بودھی ایمپیکٹ کو ملتا ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ جو جیو پولٹیکل ٹینشن ہے یہ کتنا ایسکلیٹ ہوتا ہے اس کا ایمپیکٹ کیا رہتا ہے اور اگر یہ تھوڑا اور اس کا سپل اوور ایمپیکٹ دیکھنے کو ملا تو گولڈ میں ایک ریلی ایسا دیکھنے کو ملے کہ دیفنیٹلی انٹرنیشنل مارکٹ میں گولڈ میں ایک بریک آؤٹ دیا ہے بات اس بریک آؤٹ کے اوپر آج کلوزنگ ہوتا ہے نہیں ہوتا بڑا ایمپورٹنٹ ہے جیسا مادلی نے بولا آج شام کو نون فارم کے ڈیٹا بھی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر دے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج شروعاتی دور میں بڑی تیزی یہاں پر سیلور میں دو سو پچپن روپے اوپر ہے ایم سی ایکس پر چاندی کا باؤ گولڈ کی بات کریں گولڈ کے مارکٹ کو دیکھیں تو وہاں پر بھی اچھی تیزی کے سنکیت انتراشتی بازار سے مل رہے ہیں اور گولڈ کی ابھی اوپننگ ٹک نہیں ہے لیکن گولڈ میں بھی تیزی کی سمبابلہ بنی ہوئی ہے کیونکہ انتراشتی بازار میں پانچ مہینے کی انچائی پر ہے گولڈ کا باؤ اور کچھا تیل قریب ایک پرسین اوپر ہے تیتیس سو چیاسی کے اس طرح پر یہاں پر کاروبار ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے شروعاتی دور میں اس کے علاوہ میٹل میں آج بھی کمزوری ہے یعنی میٹل کا مارکٹ کل دواب کے بعد آج بھی دواب کے ساتھ ہی کھولا ہے اور چھے سا اکیابن کیا سپاس ہے نکل کا باؤ اس کے علاوہ زنگ میں بھی دواب کے محول ہی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ دونوں ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں مازوی آپ کا کمنٹ کچھے تیل کو لے کر کیا ہوگا کروڈ کی امتوں میں مضبوطی ہے گریلو بازار میں بھی اور انتراشتی بازار میں بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھے تیل میں ابھی اور تیزی کی سمبابلہ بڑھ گئی ہے خاص کر کے امریکہ اور سیریا کی بیچ تناؤ کے محول میں جو ایک ایڈیشنیل اوورال کروڈ کے لیے تھوڑا پوزیٹیو مومنٹم لاسٹ کچھ دن سے چلی رہا تھا یو ایس کے اچھے دیٹا کی وجہ سے اور اوپیک کا پروڈکشن کٹ کی وجہ سے سیریا کا ایسٹ پر ایمپیکٹ نہیں پڑتا بات سیریا ایسی جگہ پہ ہے جو میڈلی اس ریجن ہے جہاں پہ بہت کروڈ کا اتبات ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے جب تک وہ ایریا میں ٹینشن بنا رہے گا تھوڑا بہت کروڈ پرائزز کو سپورٹ ضرور رہے گا اس لئے انٹرینڈے کے ساتھ سے بھی مجھے لگتا ہے بائیں کر کے آرام سے چل سکتے ہیں انٹرنیشنل میں مجھے لگتا ہے ایک نیا ٹارگٹ رینج رہے گا کرنٹ لیول یا 3370 کے اس پاس بائی کر سکتے ہیں اپسائیڈ میں ٹارگٹ 3440 کے لیے اور سٹاپ لس اراؤن 3320 کا مینٹین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور راجیب انٹرڈے پوائنٹ آف یو سے بلکل انٹرڈے کے لیے کروڈ پر کیا بھی ہے آپ کا کیا کرنٹ مارکٹ پرائز کے آس پاس آپ کی سلا بائنگ کی ہوگی کچھے دیل میں دیکھیں ملتن جے یہاں سے کروڈ آئل 34420 تک جا سکتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ جیو پولٹیکل ٹینشن پلس سپلائی ڈسٹرپشن ہو سکتی ہے سیریا میں ٹائک کے کارن اور دوسرا کارن ایک اور ہے کہ اوپیک جو ہے اپنا پرڈکشن کٹ کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے جو ان کے بعد لیویا میں سپلائی کارسٹرینز ہیں ان سب کو مکس کر کے ٹھوک کروڈ میں آور آل ابھی سٹرینڈ دیکھتا ہے 3420 تک مجھے لگتا ہے جا سکتا ہے 34370 کے آس پاس آتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں میٹل کی اور میٹل کے اوپر مادوی آپ کا ویو کیا ہوگا اور آج کے لیے کوپر آپ کو کسا کاؤنٹر دیکھ رہا ہے انٹرے دے میں کوپر کی بات کریں تو تھوڑا بات سبیوی لگ رہی ہے مارکت میں اور سیچویشن کافی امپروو ہو چکی ہے چلی پیرو وغیرہ کو لے کر اس کے رہتے ہوئے آج جو دیولپمنٹ ہویا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا بہت رسینٹمنٹ بھی ویک رہے گا اس کی جلتے ہوئے سیل کی سلا دوں گی اپریل کانٹریکٹ اگر دکھا جائے تو 382 کے آس پاس سیل کر سکتے ہیں تاگر رہے گا 376 کا اور سٹاپ لس 385 کا مینٹین کر سکتے ہیں اگری مارک نکل کے اوپر راجیب کپور نکل میں بھی گرابٹ کر روک ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھی مارکٹ میں اور گرابٹ بڑھ سکتی ہے نکل میں نکل اپنے نچتا مستر کے آس پاس چیٹ کر رہا ہے اگر بکوالی کرنی چوز کرنی ہے اپنے کو تو 662 665 اچھے لیول سے بکوالی کے لیے 676 ٹاپ لس سے اور 640 تک کا ٹرگٹ رکھنا چاہیے دیکھیں اگر آج ایک ویکلی کلوزنگ ہوگی نکل کی اور پلس میں مانتا ہوں کہ اگر اگلے دو تین دن نکل 630 کے نیچے اگر چلا گیا تو ہم اسے بہت بہری گہری مندی میں بھی دیکھ سکتے ہیں آنے والے سامنے تو نکل بہت سنسٹیف کموڈیٹی اور ایک میک اور بریک لیول کے آس پاس سے ٹریڈ کر رہی ہے میجر سپورٹ بھی ہے یہاں سے ریکاوری بھی آسکتی ہے یہاں سے بہت بر طرح گیر بھی سکتا ہے ٹھیک ہے گوار پر برکل سنگچیپ میں آپ کی کال راجی دیکھیں گوار میں میں بکوالی کی صداد ہوں چار ہزار اپسی کے آج پاس اور میں سمجھتا ہوں بزار چار ہزار تک سچھل سکتا ہے ایک ٹالی سو تیس کرسل سٹاپ لس میں مادوی کرنسی پر کیا ہوئی ہے آپ کا کل روپے میں زوردار تیزی آئی تھی قریب بیس مہنے کی اچھائی پر روپیا پہ پہنچا تھا کیا آؤٹلوک ہے آپ کا روپے کے اوپر مجھے لگتا ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسپائٹ پورا اتنا سینٹیمنٹ خراب ہونے کے باوجد روپے میں تیزی بھرکار آ رہا ہے جس کے رہتے ہوئے مجھے لگتا ہے سکسٹی فور ٹوئنٹی کا ایک ٹارگٹ لے کے چل سکتے ہیں روپے کے لیے آج انٹرائی میں چلیے بہت بہت شکریہ مادوی میتا آپ کا اور راجیب کپور آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے